اسلام علیکم میری طرف سے سب سننے والوں کو دیر سارا سلام دو اور بہت سارا پیار تو آج کی ویڈیو کوئی خاص ایسا ریاکشن نہیں ہے تو دو تین میں باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں پاکستان اور انڈیا کو لے کے چادہ فرمولی کو پلوامہ ٹیک ہوتا ہے تو انڈیا بغیر سوچے سمجھے پاکستان کے اوپر اس چیز کا بلیم کرتا ہے یہ میں ایک اور میرا چینل میں نے بھی بنایا صرف اسی کے لیے ورڈ ایکس چینل ریاکشن جس کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے ہوں وہ اس چینل پہ آکے مجھے سن سکتا ہے بہت ہی ڈیٹیل میں اس میں بات کروں گا تو چودہ فرمولی کو اٹیک ہوتے ہیں پلوامہ کا اٹیک ہے انڈیا میں الیکشن کا ماحول ہے موڈی کو لگ رہا گیا وہ ہار جائے گا خیر اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی بھی انسان کا ایدیان بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب کسی بھی قوم کسی بھی فرقے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو انسان بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن یہ سارا ٹوپی ڈراما اس نے خود کیا جو آہستہ آہستہ سرجیکل سٹرائک سوکرڈ سرجیکل سٹرائک کی طرح یہ بھی ناکام ہونے والا ہے تو اس کے بعد سے حالات کافی خراب تھے اب انہوں نے ایڈیا نے ایک نیا ڈراما شروع کر دیا کہ ہم نے پاکستان میں اکیس منٹ تک جی کہ ہم پاکستان ملے اور کوئی چینل ان کا نیوز چینل چھ سو بتا رہا ہے گورنمنٹ کے ان کے افیشل جو ہے وہ تین سو بتا رہے ہیں کوئی ساڑھے تین سو کوئی چار سو چار بجے چار سے ساڑھے چار بجے کے درمیان کو وہ ٹائم دے رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے کہ نیچے انہوں نے کوئی بندہ مارا ہے کیونکہ جہاں جبا کا مقام ہے جو جس پہ انہوں نے پیلوڈ پھینکا تھا وہ جو ہے وہ بالکل جا کے ویزیٹ کوئی بھی کر سکتا ہے چاہے کوئی انڈین ہے تو وہ بھی آ کے وہاں پہ ویزیٹ کر سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے ایون آپ گوگل پہ سرچ کرو جبا میں تو آپ کو کوئی مدریسہ یا کوئی بھی کچھ اس طرح کوئی کچھ نہیں ملے گا حالانکہ گوگل پہ آج سے کچھ تین پہلے کا ایمیج ہوگا آج کی فوٹو اس میں فوٹو ہی نہیں ہوگی یہ نہیں ہے تو آپ اس پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ بھی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ تو اب خیر میرے خیال میں تو انڈیا میں مبارک پاچیوں کا سلسلہ چروع ہوگا لیکن وہ انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہونے والا ہے کیونکہ اب باری پاکستان کی ہے تو وقت کا جگہ کا تیین پاکستان خود کرے گا انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے اور سرپرائز اصل میں ہم دیں گے تو انڈیا کو میرا یہ میسیج ہے کہ تھوڑا سا بیٹ کرو اور باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں جو میں نے چینل کا نام ہوتا ہے اس میں آپ کو دوں گا اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو اس کے علاوہ ایک اور میں نے بات کرنی تھی کہ جس ویڈیو کو لے کے آج پورے آپ کا میڈیا دھوم جا رہا تھا کہ یہ وہ ہیں فوٹیج جب ہمارے تیارے میراج تیارہ جناب بمباری کر رہے ہیں تو وہ فوٹیج دو ہزار سترہ میں اپلوڈ کی گئی تھی چینل کا نام تھا بین غلام بین غلام یہ پاکستانی فائٹرز کی فوٹیج بھی آپ دکھا رہے حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی اب سمجھ جاؤ تو انشاءاللہ پھر تھوڑا سا بیٹ کرو آپ کو پتا چلے گا کہ جواب کیسے دیتے ہیں اور گھر میں گھس کے مارنے والوں کو یہ بات سمجھ لینے جائیے کہ اگر وہ گھر میں گھس کے مارتا ہے تو وہ کرنل شیر خان ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر تھوڑے دن میں آپ کو بھی سمجھ لگ جائے گی تھوڑے دن بعد ملتے ہیں اللہ حافظ